اسلام علیکم وائس اوپ وومن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سادیا کمال وائس اوپ وومن میں آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصت سے ملوانے جا رہے ہیں جن کی شخصت کی بہت جہتی ہیں افسانہ نگار بھی ہیں شائرہ بھی ہیں مصنفہ ہیں اور ان کی اب تک چھے کتابیں آ چکی ہیں ان پر ماسٹرز بھی ہو رہے ہیں ایمفل بھی ہو چکے ہیں اور نیشنل ہی نہیں انٹرنیشنل عدبی کانفرنسز میں اور عدبی سماجی تنظیموں کے ساتھ رہی ہیں اور ابھی تک کام کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلم ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کیا ہے اور سکرپ بھی لکھا ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فرہین چودری اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں فرہین چودری آپ کی والدہ سرگودہ سے تھی والدہ جو تھی وہ کیسے تھی اور والد جو آپ کے تھے وہ سرگودہ سے تھے ایک ایسا کمبینیشن نظر آ رہا ہے اور اس کمبینیشن میں آپ کو وہ چاہتی تھی کہ ڈاکٹر بنایا جائے آپ کا ایڈمیشن بھی کرایا پھر آپ کیسے اس سمت میں نکل گئیں اصل میں سادیہ جی بات یہ کہ میں اسی لئے کہتی ہوں کہ میں پیور پاکستانی ہوں ماں کے پیکے سے باپ پنجاب سے اور پیدا میں کوئٹا میں بلوچستان میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی آنے میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی تو بچے جو میرے ہیں ان کی جو بلڈ لائن ہے وہ گلانی فیملی سے ہے تو بچے سرائکی ہیں تو ہم پہ اور پاکستانی ہیں ہمارا ہر طرف سے واسطہ بند ہے باقی دوسری بات یہ کہ میری مدر چونکہ ان کے فادر ڈاکٹر تھے اور میری فیملی میں ڈاکٹر 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 بہت کھیلا جاتا ہے میرا بھائی بھی ڈاکٹر ہے تو میری امی چاہتی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں میرا پھر ایڈمیشن بھی ہو گیا میریٹ پہ لیکن میں نہیں گئی بھاگ گئی اس پہ کافی ڈانٹ بھی پڑی لیکن چونکہ میرا ٹرینڈ جو تھا شروع سے لکھنے پڑنے کی طرف یعنی آپ حیران ہوں گی کہ میری پہلی پوئیم کو جو سکول میں پذیرائی ملی اس وقت مجھے ہی شعور بھی نہیں تھا کہ ایسا پوئیم اور وہ سکول میں ٹیچر نے دیکھی انہوں نے میری مدر سے پوچھا کہ یہ آپ نے لکھے دی اس کو انہوں نے مجھے تو نہیں بتا وہ پھر بقاعدہ سکول کے ہمارے جو ڈرمر تھے وہ ایک ایکس آرمی کے تھے میوزک کے وہ ان کی ٹانگ تھوڑی خراب تھی لمریٹا پہ آتے تھے یہ لاہور کی بات ہے جونئر موڈل سکول سمنہ باد کا جو ہوتا تھا وہاں میں پڑی تو ہماری میسیز محمود ٹیچر ہوا کرتی تھی بڑی سٹائلش سی انہوں نے میری امیز سے پوچھا مجھے تو کچھ نہیں بتا ہی کیا لکھ رہی ہے ہم ایک چلی زو گئے تھے انہوں نے زو پہ لکھے تو میں نے پتہ نہیں کیا لائنیں شاہی نے جوڑ دی وہ پھر بقاعدہ گایا گیا اس کا میوزک بنایا گیا پھر وہ انٹر سکول کمپوٹیشن میں ہم لوگ سیکنڈ آئے تو دیٹ وز مائ فرسٹ ایک انجانے میں ایک ایسی کمیابی ملی کہ محبوست ہو گئی کہ فورت کلاس میں ایک بچی لائنیں لکھتی ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ ایک نظر کمپوز ہو گئی ہے اور اس کو پھر گایا چاہتا ہے پھر اس کو پھر وہاں سے چل سو چل پھر میٹرک میں پہلی دفعہ میرے افسانے کو بیتے پتھر کو ریڈیو پاکستان آل پاکستان نے کوئی کمپوٹیشن اخبار میں آئے میرے ڈیڈی نے مجھے بتایا کہتے ہیں بیٹا تم لکھتی رہتی ہو چیزیں تو ادھر بھی جو ڈیڈی مجھے سپورٹنگ تھے اس چیز میں تو میں نے بھیج دیا تو چانس کی بات ہے کہ اناؤنس ہوا کچھ مہینے کے بعد تو میرے افسانے بیتے پتھر نے سیکنڈ پرائز لیا اور یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں چھلانگیں ماروں میں روں میں بھاگوں میں کیا کروں تو وہاں سے آپ کو زیادہ تر جو ایک موٹیوییشن تھی وہ ملی اور اس کے بعد تو پھر آپ کی شخصیت میں اور زیادہ نکھا رہا تھا گیا اور آپ آتے آتے مصنفہ بھی ہیں اور چھے کتابیں آپ نے اس طرح سے لکھی ہیں لیکن ایک بات یہ کہیں پہ شہابہ گلانی تھی تو یہ شہابہ گلانی سے آپ فرین چودری کیسے بڑھیں یہ یار یہ بڑا مشکل سوال ہے ہر کوئی پوچھتا ہے میں 2000 میں گئی کراچی شفٹ ہوئی پانچ سال کے لیے تو وہاں میری کتاب آدھا سچ کی تقریبیں انہمائی آرٹس کانسل میں انہوں نے کی وہاں رائٹرز جانتے تو تو ملتی تو نہیں تھی لیکن نام تھا آدھا بھی پرچوں میں چھپتی تھی سیپ میں تخلیق میں تو نام تو تھا تو ان لوگوں نے میری عزاز میں بڑا اچھا وہاں پہ آرٹس کانسل میں بہت بڑا فنکشن کیا تو قاسم جلالی ایک بہت بڑا نام ہے ڈرامے کا وہ وہاں پہ تھے تو انہوں نے بھی میری کتاب لی آدھا سچ جو سیکنڈ کتاب تھی اس کی تقریب ہی یہ ٹو تھاؤزنڈ کی بات ہے تو ان کا مجھے فون آیا کہنے لگے بھائی آپ ہمارے لئے ڈراما لکھیں گے میں نے کہا جی کیسے ڈراما میں آپ کے ہاں نہ چاہتا ہوں میں نے کہا سر آج ہی ملی خوشی کی بات ہے کہنے لگے کہ آپ تو بنی بنائی ڈراما نگاہ میں نے کہا نہیں میں نے پہلے لکھا نہیں کہنے لگے نہیں آپ کے مقال میں آپ کا منظر ناما آپ تو ہینڈ ڈراما نگاہ اور انہوں نے مجھے اور بھی کہنے لگے کہ ایک ڈراما آ رہے دامے رسائی جس کی کہانی ایک اور رائٹر انہوں نے لکھی ہے تو کہنے لگے کہ وہ مجھے اتنی پسند نہیں آپ اس کہانی کو بنائیں نام تو ان کا چلے گا ساتھ ساتھ آپ کے پر ڈراما ہی تشکیل کر کہ تو آپ اس کو دامے رسائی وہ تھا اچھا مجھے کوئی امید نہیں تھی ہم آئیوں محبوب جو ایک بڑے مشہور اسٹرونمر ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس پلے میں انہوں نے کام بھی کیا تو جلالی صاحب کی عادت ہے کہ وہ اپنے جو نیا رائٹر یا نیا آرٹسٹ آئی اس کا نام ضرور نجومی سے چیک کرتے ہیں کرواتے ہیں اچھا 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 انہوں نے کہا یہ اس کو سوٹ کرے گا اس سیریل کے لیے اچھا اچھا میں مجھے کوئی امید نہیں تھی سادیہ جی یقین کرو میں نے کہا بارہ دن آنیر ہیں انہیں میں رہتے ہیں اور میں پہلی دفعہ ڈراما لکھوں گی پتہ نہیں کیا گند ماروں گی اچھا جب میں نے لکھا تو تو آپ نے فرہین کے نام سے لکھا فرہین کے نام سے لکھا ابھی افیشل ہی نہیں فرہین ہوئی تھی فرہین کے نام سے لکھا اور I was short کہ میرے اس سیریل نے پی ٹی وی کو ریکارڈ ریوینیو دیا اب اب اس پہ یہ ہوا پہلا ڈراما تھا my first serial جو آپ نے دیں ڈرتے ڈرتے ہو جو جگتے ہو لکھا اور اس کے بعد اس پہ مجھے فی کے علاوہ incentive بھی ملا اور میں اپنے پہلے سیریل سے پی ٹی وی کی outstanding category میں آگئی جس کے لئے لوگ کئی سال لگتے صحیح تو الحمدللہ وہ پھر جو سفر پھر اس کے بعد second serial قاظم پاشا نے کیا پانی بھی نام وہ لکھ سٹائل انٹرنیشنل ایوارڈ کے لئے نومینیٹ ہو گیا صحیح مطلب یہ بھی ایک بہت بڑی بات اور اس کے علاوہ بھی جو آپ سارک لیٹریری انڈ کلچرل 2013 کا آگرہ میں ایوارڈ لے چکی ہیں اور اس کے علاوہ ممتاز مفتی گولڈ میڈل وہ بھی آپ لے چکی ہیں اور کولم بھی لکھتی رہی ہیں لیکن یہ جو آپ نے لکھا ہے سچے جھوٹ آدھا سچ اور میٹھا سچ اور شگر کوٹیڈ یہ افثانوی مجموعے ہیں آپ کے چاہے تو ان میں جو کہانی ہے کیا تھا آپ کے ذہن میں کیا سوچ کہ ان کہانیوں کو لکھا سادیہ جی بات یہ ہے کہ یہ نام جیسے اترے ہیں مجھ پہ اور یہ بھی میں آپ کو سچ بتا دوں کہ میری افثانے میری پویٹری میرا خالہ شائروں کی پوری دنیا گواہ ہے کبھی کسی سے ایک لفظ کی بھی اصلاح نہیں لی کسی افثانے میں اصلاح نہیں لی اس کتاب میں مفتی جی نے جو میرے اوپر لکھا تھا نا خاکا بہت پہلے اوکے ولڑے میں شامل ہے بہت پہلے لکھا تھا میری شادی سے بھی پہلے وہ پڑھئے گا بلبلے کے نام سے اس میں انہوں نے اس چیز کا اقرار کی ہے کہ جب میں نے اس کی یہ قادی کہانی ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھے کہا کھینچ لیا مجھ سے کہنے لگی یہ میرے بچے ہیں لنگڑے ہیں لولے ہیں ان کو آپ آپ کو کوئی حق نہیں ہے ٹھیک کرنے کا ٹھیک ہے سچ اس لیے کہ میں سچ کی تلاش میں اس دنیا میں سچ نہیں ملتا آپ کو پرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ سچ ہے آخری آپ پردہ اٹھاتے ہیں ایک اور سچ ہے ایک اور جھوٹ ہے پیچھے سچ کی تلاش میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے یا تو ہم خود سچ کو نہیں ڈھوننا چاہتے کہ سچ بہت خوفناک ہے ہم ڈرتے ہیں ٹھیک ہے اصل سچ کو انفیس نہیں کر سکتے جب ہمیں نظر آتا ہے تو سچ کی تلاش جو ہے وہ آپ کی پاؤں زخمی کر دیتی ہے میں سچ کی تلاش تو یہ سچ آپ کو کہاں لے جائے گا آخر آگے آپ کی منزل کیا ہے فلم ہے اور ابھی آپ کی مفتی جی اور میں جو ہے ممتاز مفتی مفتی کے ساتھ گزرے ہوئے دنوں کی یادیں جو ہیں آپ نے وہ لکھی ہے وہ بھی آئی ہے تو کہاں جائیں گی کہاں پہ جا کے سورج پہ دستک بھی آپ نے دے دی وہ شاید ہی سورج پہ دستک دی ہاتھ جلتے ہیں ہاتھ جلتے ہیں بہت جلتے ہیں لیکن شاید کچھ لوگ میرے جیسے ڈھیٹ ہوتے ہیں پاؤں زخمی ہو ہاتھ جل رہے ہو دل جل رہا وہ چلتے رہتے ہیں اور کبھی نہ کبھی کہیں پہنچ جاتے ہیں یہ میرا ایمان ہے اگر آپ بلکل پیور ہیں نا سادیہ جی اگر بلکل پیور ہیں ہنڈر پرسنٹ تو ترسٹ می آپ کا بہت بڑی ازمائشیں ہوتی ہیں بہت بڑے امتحان ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ثابت قدم رہتے ہیں تو کبھی نہ کبھی منزل ملتی ہیں میرا ایمان ہے سعی بلکل صحیح بات ہے آپ کی ثابت قدمی ہو میہنہ تو تو آپ کو کہاں سے کہاں اگر آپ جنون ہے نا جنون ہے پیور ہنڈر پرسنٹ جنون تو کبھی نہ کبھی صلاح ملتا ہے اور الحمدللہ میں اللہ کی بڑی شکر گزار ہوں آپ نے تو دو ایوارڈز کا ذکر کیا میرے پاس تو دس پندرہ ایوارڈز ہیں ماشاءاللہ واقعی آپ کے ایوارڈز اتنے تھے مجھے نام ہی یاد بھی ہو رہے تھے ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ جو جو سرکاری ادارے یا سرکاری ان چیزوں میں نہ میں گھستی ہوں تو نہ وہاں لوگوں کی ہم سے چولی چکے ہوتی ہے اور نہ ہم ان ایوارڈز کے شوقین ہیں جو ایوارڈ ہے مختلف لوگوں کی طرف سے پیار سے میرے کام کی ریکنیشن میں ملا صحیح آپ کے اپنے کام کی وجہ سے آپ کو ملا ہے پیر اور بیسرکی اور لی گفتگو کا سلزلہ ہمارے ساتھ رہے گا وائس آف وومن میں ناظرین یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا سٹے وی داس ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ فرین چودری موجود ہیں اور فرین چودری کولم نگار بھی ہیں شائرہ بھی ہیں مصنفہ بھی ہیں اور فلم ڈرائیکٹر بھی ہیں اور کتنے ایوارڈز بھی لے چکی ہیں اور ان پر خود بھی ریسرچ کا کام ہو رہا ہے تو فرین ہی بتائیں کہ آپ کا پروگرام دیکھ کر بہت ساری ہماری خواتین ہیں جو جن میں بہت صلاحیتیں ہیں قابلیتیں ہیں لیکن وہ ان کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے یا اپرچنیٹی نہیں ہے اب دیکھیں آپ کی فیملی میں بھی تو اس طرح سے نہیں تھا ٹھیک ہے ایک اچھے عہدوں پہ یا اچھے اس میں تھے حیثیت میں لیکن آپ کے گھر میں اس طرح سے کوئی دانشور یا کوئی عدوی شخصیت تو موجود نہیں تھی کوئی عمل دخل ہوتا بھی ہے حتیقت میں سادیہ یہ لابنگ کی اگر بات کرو گی تو میں کئی گھنٹے بول سکتی ہی کیونکہ میں بھی اس کا شکار رہی ہوں پہلے خواتین کو بتائیں پہ لابنگ پہ آئی ہے خواتین کا میں بتا رہی ہوں اس پہ تو میں بات کریں لابنگ پہ وہ بہت لمبا ہو جائے خواتین کے لیے میرا سادیہ جی پیغام یہی ہے کہ میں سمجھتی ہوں میں بھی اس پہ کسی کو غصہ بھی آئے کہ خواتین میں صلاحیتیں صبر اور جو کہتے ہیں نا کہ ایبزورپ کرنے کی صلاحیت ہمیشہ مرد سے زیادہ ہے یہ ایک شروع سے بات بنی ہوئی ہے کہ سنف نازک ہم سنف نازک نہیں ہیں عورت کئی بیبیز پیدا کرتی ہے ان کو پالتی ہے اس کے باوجود وہ کہیں ڈاکٹر ہے کہیں پروفیسر ہے کہیں رائٹر ہے اگر وہ کچھ بھی نہیں کر رہی پڑی لکھی نہیں وہ کھیتوں میں دیکھیں مرد سے زیادہ کام کر رہی ہے وہ صبح اٹھتی ہے وہ پلے بناتی ہے دیواریں لیبتی ہے ساس کی مار کھاتی ہے خاند کے ٹھڑے کھاتی ہے بچے پالتی ہے کھانا بناتی ہے پھر شام کو وہ اس میں جا کے کھیت میں کھانا بھی خاند کو دیکھ کے آتی ہے اب مجھے بتائیں کام کس نے زیادہ کیا مرد نہیں یا عورت نہیں عورت نہیں صرف یہ کہ ہمارے ہاں ریکنیشن نہیں ہے اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ عورت زیادہ باصلاحیت ہے اس کو ہماری سوسائٹی میں اصل میں ہم نو سو سال رہے ہیں ہندو کے ساتھ ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہے ہیں کہ جہاں عورت کی ویلیو نہیں تھی اب تو خیر کافی چینج آ گئی ہے جہاں عورت کو خاند کے بغیر اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یا ستی ہو جاؤ یا بیوہ کی صورت میں سفید ساڑی پہنو سارا منواد و خیر اب بدل گئے حالات پر جو نو سو سال ہزار سال کی جو کہ ہسٹری ہے عورت اسلام نے تو عورت کو بڑے حقوق دیئے ہیں ہم نے ایکچل اسلام کو لاغو کیا ہی نہیں بات یہ کہ عورت کو ماں کا درجہ قدرت نہیں دیئے اور ماں کے قدموں کے تلی جنت رکھی ہے اس کو تین درجہ زیادہ اترام دیئے ہیں تو ہم کیسے کہنے ہماری نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کے بعد لیکن بات اگر سوسائیٹی کی کریں اس وقت تو سوسائیٹی کو میری جان عورت نہیں بدلنے میں نے بدلنے آپ نہیں بدلنے چلو میں پڑی لکھی ہوں اچھی یہ ساری سوسائیٹی میل شوونیزم سوسائیٹی ہے مردوں کی سوسائیٹی ہے عورت کس طرح سے آگے آئے لیکن یہی میں بتا رہی ہوں نا کہ ہماری عورت یا تو بھلکل اب آپ یہ بتائیں آپ نے اتنا کام کی ہے آپ نے کئی اصناف پہ لکھا ہے اور کتنا ایکٹیو ماشاءاللہ سے نظر آ رہی ہیں مختلف تنظیموں میں اور اس کے علاوہ بھی مختلف پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور تو تھرڈ ورڈ آپ پھر چکی ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ ہماری خواتین تو اس طرح سے نہیں کر سکتی اور آپ یہاں پر اسلامباد میں رہ رہی ہیں تو ایک پلیٹ فارم اور ایک جگہ جو ہے وہ بھی ایک پاور میں شمار ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میری پڑی لکھی فیملی ہونے کے باوجود اکلوتی بیٹی ہونے کے باوجود ہر لحاظ سے لادلی ہونے کے باوجود میری اپنی فیملی میں بڑی مخالفت تھی مخالفت تھی یہ جو کچھ ہوا میں نے خود کیا میری ڈیڈی ساتھ دیتے تھے وہ بھی خاموشی سے ٹھیک ہے سو آئی فورٹ مائے وار مائی سیلف نوبوڈی ووز ویڈ می میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے جس طرح صاحب میں سویاں نہیں بتا سکتی آپ پڑی لکھی ہیں یا آپ نہیں ہیں پڑی لکھی ہر عورت کو اپنی خاص جنگ لڑنی پڑتی ہے اپنے آپ کو من مانے کے لیے آپ سمجھتی ہیں اس چیز کو اب میرا جو ہماری ملکی خواتین ہیں ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ ایک دفعہ ڈرو نہیں اگر آپ جائز ہو دیکھو غلط چیز کی نہیں میں بات کر رہی اپنے جائز حقوق کے لیے اپنے آپ کو پہلے پہچانو کہ آپ کیا کر سکتی ہو بیسٹ آپ میں کیا ہے دیکھو ہر بندی رائٹر نہیں بن سکتی ہر بندی سادیہ کمال نہیں بن سکتی آپ پہلے تو اپنی خودشناسی آپ کا ٹیلنٹ کیا ہے آپ ایک اچھی ٹیلر ماسٹر بن سکتی ہیں آپ ایک اچھی پینٹر بن سکتی ہیں آپ بہت اچھی کارپینٹر بن سکتی ہیں آپ ڈیزائنر بن سکتی ہیں آپ پہلے اپنے آپ کو پہچانے یہ بتائیں نا اچھی رائٹر بننے کے لیے آگے جانے کے لیے اور یہ جو مختلف تمگیش ملتے ہیں اور ایوارڈ اور یہ سب چیزیں اس میں کیا کوئی منوپلی اور لابنگ جو ہے وہ بہت کچھ ہے میں نے یہی تو میں بتا رہی ہوں کہ مجھے میرے جو سنسیر دوست ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ تمہیں ابھی تک وہ نہیں ملا جس کی تم حق دار ہو کیونکہ میں نے پورا یہ شہر جانتا ہے پورا ملک جانتا ہے سب سن رہے ہوں گے کہ میری کبھی کسی سے نہیں بنی نیگٹیف فورسز سے نہیں بنی جو سفارشوں پہ وارڈز دلواتے ہیں جو پیسے کے بدلے دلواتے ہیں یا کسی اور طریقے سے الحمدللہ میں نے کہیں بوڈ آو نہیں کیا کہیں اپنا سر نہیں جھکایا کہیں اپنی ڈگنٹی کو داؤ پہ نہیں لگایا بہت خوبصورت بات ورنہ عموماً جو ڈگنٹی ہے اگر ہم اسی کو پہچان لیں اور کبھی بھی اس طرح سے جھکے نہیں اور جو اللہ میاں کی ذات ہے اس نے پیدا کیا ہے تو اس نے ریسک جو ہے وہ ہر کسی کا لکھ دیا ہے تو فرین یہ بتائیے گا اتنے سارے کاموں کو صحیح سے ہی بتائیے گا یہ مجھ سے بھی بہت سوال ہوتا ہے انٹرویوز میں مینیج کیسے کرتی ہیں تو آپ یہ بتائیں صحیح سے مجھے یہ بتائیں کہ اس میں سیکریفائز کیا کرنا پڑتا ہے آپ کے دو بیٹے بھی ہیں ماشاءاللہ سے نہیں میں نے الحمدللہ سب چیزوں کو میں جھوٹ نہیں بول رہی ہے میں نے بڑے طریقے سے سب کچھ مینیج کیا ٹھیک ہے طریقہ بتا دے نا طریقہ یہ بتا رہی ہوں کہ تھوڑی سی پرسنل لائف کی قربانی ہوئی لیکن وہ کچھ اور ریزنز تھے لیکن اپنے بیٹوں کو اپنے گھر کو مینیج کیا نو ڈاوٹ کہ فائنینچلی آئی وز لکی پیرنٹس کی طرف سے مجھے فائنینچلی بہت ہیلپ رہی ٹھیک ہے لیکن میں بہت بڑے بڑے جابز کرتی رہی لاکھوں کے جابز آج سے مختلف جو اپنے چینل سے ان کو بھی ہیل کیا جو ٹاپ ایڈ ایجنسیز ہیں پاکستان کی تینوں ان میں میں ڈائریکٹر پوڈکشن اور بزنس ڈیویلپمنٹ رہی سو آئی ارنڈ ماشاءاللہ الوٹ اور اگر یہاں پر ایک کوئی ایسی گراس روٹ لیول کی لڑکی ہو اور وہ فینانچلی بھی سٹرونگ نہ ہو تو اس کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے دیکھیں میرا خیال ہے اگر اس میں بل پاور ہے وہ ظاہر ہے وہ میری نسبت زیادہ سفر کرے گی دیکھیں ہر بندہ اپنی لیول پہ سفر کرتا ہے میں نے جس لیول پہ سفر کی ہے میرے لیے وہ وہی بہت بڑی سفرنگ تھی ٹھیک ہے میرے ایوارڈز روک لیے گے آخری رات بہت ساری جگہوں پہ ٹھیک ہے میری مجھے کئی جگہوں پہ پیچھے دھکیل دیا گیا میری کتابیں جب جیوری میں گئی ایوارڈ کے لیے جیوری میں تو ان کو لاک کر کے عدبی اداروں کے لوگوں نے لاک کر کے دراز میں رکھے خود چھوٹی پہ چلیں گے ظاہر ہے کہیں سی آرڈر ہوگا نا کہ یہ کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے فرین چودری میں آپ کا ساتھ دیتی ہوں اب آپ اس رنگ پورا سچ لکھ دیں ابھی لکھ رہی ہوں جب پورا سچ آئے گا یہ جو آدھا سچ کڑوا سچ میٹھا سچ اس کی وجہ جب پورا سچ آ جائے گا نا تو اس میں سارا کچھ جو ہوگا وہ اور یہ چیزیں کبھی بھی چھپی نہیں رہتی چھپی نہیں اینڈ جو ہے وہ آگے جاتے جاتے ہیں اسے میرا فیس بک بھلا ہوتا ہے آج کل تو میرا فیس بک پہ بہت کچھ لکھا ہوتا ہے اور جن کو پہنچنا ہوتا ہے ان تک پہنچ بھی جاتا ہے یہ یہ چیزیں واقعی رکی نہیں رہتی تو فرین چودری کی شائری اور افسانہ نگاری کا تحقیقی مطالعہ یہ آپ پہ ایم فل کی ریسرچ ہوئی ہے جی جی تو شائری بھی ہے افسانہ نگاری بھی ہے اور آپ اتنی دنیا گھوم چکی ہیں سار کنٹریز آپ نے سارے گھومے ایوارڈز لیے تو آگے کیا پھر کہیں ٹریو لاغ لکھنے جا رہی ہیں ہاں مجھے فرمائش تو ہے کہ ایک تو اپنی پیور جو آپ کی ذاتی یاد آشتے ہیں وہ بھی لکھیں کیونکہ ظاہر ہے جو کریٹیو بندہ ہوتا ہے نا اس کی عمر کا ہر لمحہ جو ہے نا ہر سٹیج وہ عام انسان سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے جو کریٹیو ہوتا ہے کبھی کبھی مجھے اللہ سے شکوے بھی ہوتے تھے لیکن اب میں ریالائز کرتی ہوں کہ جب آپ یونیک ہیں تو آپ کے حالات بھی یونیک ہوں گے آپ کو تیار بھی یونیک طریقے سے کیا جاتا ہے دیکھو ایک سپیشل ڈش بنانے کے لیے بہت کچھ جلتا ہے بس صحیح بات بالکل صحیح کا فرین چودری بہت شکریہ تینکیو سو مچ کہ آپ ہمارے وائس آف وومن کے پروگرام میں آئے اور اتنی انرجیٹک اور موٹیویشنل جو ہے ہماری خواتین کے لیے آپ ایک پرسنیلٹی ہیں باتیں کی بہت شکریہ آپ کے ناظرین خاص طور پر ہماری خواتین آپ نے وائس آف وومن میں فرین چودری کو دیکھا کہ واقعی یہ حقیقت بات ہے کہ ہم میں سے ہر خواتین کیا ہر مرد اور ہر انسان کی جب آپ پرتے کھولتے ہیں تو کئی کہانیاں نکلتی ہیں اور کئی لوگوں کے جو حالات ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں اسی طرح سے انسانوں میں صلاحیتیں اور قابلیتیں بھی ہوتی ہیں اور ہماری خواتین جو ہیں وہ جو گھروں میں بھی بیٹھی ہیں ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر کوئی نہ کوئی صلاحیت قابلیت موجود ہے تو آپ کی جو will determination ہوگی جو آپ کی will power ہوگی آپ کو اپنے ان پر اعتماد وہ آپ کو باہر لے آئے گا تو آپ کے لیے جو راہیں ہیں آپ کی محنت کی بدولت لیکن آپ نے اس میں اپنی dignity جو ہے اس کو sacrifice نہیں کرنا اسی کے ساتھ اپنی میز بان ڈاکٹر صادیہ کمال کو دیجئے گا اجازت اللہ نگے بان